کون ڈیٹرمائن کریں کہ فلا شخصی کریکٹر اچھا ہے فلا شخص امین ہے ماللٹ یہ تو یہ فائنلی تو کوئی قدائی ڈیٹرمین کرسکتا ہے ہم آپ تو کری نہیں سکتا صحیح جواب آپ نے دیو ماشاءاللہ اس میں ایک چیز دیکھئے گا کوئی موڈر کر کے آجے کوئی وہ نہیں شما بھی کلاؤز ٹو جو ہے نا ماللٹ وہ بہت ضروری ہے اس کی کیونکہ اس کلاؤز میں پیرا ڈی اینڈ ای جو ہیں ان کو تو اپلائے کیا گیا ہے مسلم کی عدد تک ایف کو نون مسلم پر بھی اپلائے کر دیا گیا ہے یہ بہت اہم بات ہے جو انہیں یعنی ایک نون مسلم بھی اس کی کیا میننگ ہے نا مانہ میں اسٹم انشاء ہفتہیا ہے اس 건 میں امانت دار کا لفظ نہیں س Santana نہیں ہے یہ مسلمانوں پر اپلائے نہیں بھی مسلمانوں کے علاوے نون مسلم پر بھی اپلائے کیا گیا ہے الان کہتے ہیں یہ ک dicen let me talk یہ سب سے یہ چیئی ہے اس کا مطلب یہ ہے invented اس کے وہ میننگ نہیں ہے جو اسلام میں لے جا رہے ہیں یہ وہ ڈی اونڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ repetی منق لے اپلائی ہونے چاہیے باقی آئین تو انگریزی میں ہے انگریزی کا ان کو لفظ پتا نہیں تھا کہ امین کے لیے کیا ہوگا امین جو اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈکشنری میننگ میں دیکھیں تو انگریزی کی ڈکشنری میں اٹھاؤں گا اس میں امین نہیں ملے گا تو مجھے لغت دیکھنا ہوگی اردو کی یا عربی کی آپ چاہتے ہیں ہم دیکھیں اردو دیکھیں یا عربی دیکھیں میں نہیں پتا آپ سے پوچھ رہے ہیں میں تو یہ اٹھ کروں گا امین اگر اوریجنلی اردو کا لفظ ہے تو پھر اردو کی ڈکشنری دیکھیں آپ بتائیں نا کون سا لفظ ہے یہ عربی کا یا اردو کا ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے لیکن اس کا اریجن جو ہے وہ عربی ہی ہے عربی صحیح اس کو لیا گیا عربی کا لفظ لیکن اب امین پاک اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے جنرل زیا کو امین کا انگریزی لفظ پتا نہیں تھا یا ان کے لاؤ منسٹر کو نہیں پتا تھا نہیں ان کو پتا ہوگا ہے نہیں ہے ہم تھی انڈریسٹینڈ باخی سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے یا امین آر دیو اس کا مطلب ہے کہ وہی اسلام میں استعمال ہوتا ہے صادق اور امین اس کا مطلب وہی ہے منہ الموامر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسلمانوں پر اپdagی نہیں ہوسکتا fridge کو收看 نون مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتا کیوں نون مسلم بھی تو صادق اور امین ہوسکتے ہی ہو سکتے ہیں منسل کے لیکن اگر اسلام میٹنالوجی کی طور پر استعمال کیا جائے گا اگر اسلام profes طور پر استعمال کیا جائے گا پھر یہ نور ہمیں پر ایسی چیزیں صرف کنفیوشن کے لیے ڈالی گئی ہیں کوئی وجہ بھی تھی نہیں یہ تو کنفیوشن تو بہت پیدا ہوئی ہے اسلام اور غیر اسلام میں امین کی ڈیفرنٹ ہے نہیں مالٹ ساندھے اور امین دونوں کی وہ ایک سچا آدمی ہو امانتدار ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے گوڈ کریکٹر کا آدمی تو نون مسلم ہو مسلم مسلم ہو گوڈ کریکٹر کی تو ایک دیفنیشن کونڈیٹرمائن کرے کہ فلا شخص کریکٹر اچھا ہے فلا شخص امین ہے مالٹ یہ تو یہ فائنلی تو کوئی قدائی ڈیٹرمین کر سکتا ہے ہم آپ تو کری نہیں سکتا ہے صحیح جواب آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ اچھا ایسی 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 پہ بتائیں گا اس پہ میری حمال سامنیشن یہ کیونکہ سیسی ٹو وان ایف جو ہے اس کی ڈیکلریشن انہی گراؤنٹ پر ہوگی جو constitutional grounds ہیں اس لیے some you love law جو کہ part of the constitution سمجھا جانا چاہیے جب تک کہ وہ revisit نہیں ہوتا اسے سمجھا جانا چاہیے اسے سمجھا جانا چاہیے یہ بتاہیے یہ بتاہیے گا اور دو مالورد گذارش یہ ہے جب constitution interpret ہوگا تو اس کے interpretations relevant provision کا part and parcel consider ہوگی جو کہ سپریم کورٹ نے interpret کیا آٹکل 189 اور 190 کی بات کر رہے ہیں 199 کے تیعت وہی پالو کیا جائے گا یہ میری حمل سمجھے صحیح ہے صحیح ہے اب یہ حونر دیکھئے گا اب میں پچھ ارز کروں گا مالورد اس حوالے سے کہ جو سمیولا بلوچ کے بعد کچھ developments ہوئیں وہ بہت relevant ہیں یہ مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں The same learned author judge has also authored the judgment in Faisal Vavda case اس کا ذکر تھا last time پہ بالکل وہاں ہے تو can you reconcile the two judgments yes or no یہی میرا point ہے میں اب آئے اس point پہ رہا ہوں کہ سمیولا بلوچ can you reconcile them or not نہیں ہو سکتا مالورد لیکن اس کی وجہ سے کیا سمیولا بلوچ revisit ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں نہیں ہے یہ ریکن سیلے پل نہیں ہے نہیں ہے یہ ان سیلے پل نہیں ہےہی یہ ہے اگر سی freaking نہیں ہے یہ ان سیلے پلیے اسی سیلے پلیے اگر اس کا مطلب ہے سادق اور امین اگر آج نہیں ہے تو کل ہو سکتا ہواپس سادق اور امین یہ بلکل ٹھیک بات ہے اگر ایک اگر میری ہے لوکام آج اور کل وہ بدل جاتی ہے خورمزار صاحب کو تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کلائنٹ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں یا آپ کا مخالف ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں نہیں میرے کلائنٹ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں نہیں کہ وہ پوری انکواری ہونی چاہیے جو دو جنمی لائف ٹائم کو آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انکواری ہوتی تو آپ کا کلائنٹ میں نے سر ارد کر دیا جو اللہ دینوں کے اور جو کیس ہے اس کا سردار آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصولی موقع اختیار کر رہے ہیں ایون دو آپ کا کلائنٹ ڈسکوالیفائیڈ ہوا ہے میں سمجھ دیا آپ کی بات کیونکہ وہ بیسیکلی ڈسکوالیفائیڈ نہیں ہے یہ یادی ہے اور دوسری یہ یادی کہ یہ جو ہے اس میں جو تھی تھی ذکر کی گئی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہے جو آپ کہتے ہیں جالی ڈگری تھی یہ کیس ہے اور چیف جسٹس کے جانب سرمارکس دیے گئے کہ ایک بار کوالیفائیڈ نہ کرنے والے کو اگلے انتخابات میں کیسے رکا جا سکتا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف میں ناہلی کی مدت کہاں ہے یہ استفسار کیا گیا وزید کہا گیا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحر ناہلی کی تحیات مدت سمیاللہ بلوش کیس میں دی گئی دخابات میں عصہ لینے کے لئے شرائط دی گئی ہیں جو سس منصور علی شاہ کے جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ امین نہیں اچھا انہوں نے کیا کیا ہے جس کے خلاف آپ آئے ہیں ہمارے پاس انہوں نے میٹرک اپنے آپ کو ڈیکلیئر کیا دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں اچھا تو آپ ڈگری والا کیسے پہلے اُڈا چلے اب آپ لیگل کانسٹیوشن بات کریں ملوٹ ون نائنٹی نائن کے حوالے سے میں ارز کروں گا جی دیکلیریشن کا کوئسٹن ہے کہ دیکلیریشن ون نائنٹی نائن کے تحت یہ مین فیچر ہے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کا جسے ملوٹ ون نائن کا ڈیکلیریشن کے لیکن ڈکلیریشن ومالہ ایک دن اور پرسیدن تیکن ویدھنی تیریٹریٹری جسجن آفید کردنی جو بی کاری ملیدہ فرمائی ہے ملیدہ فرمائی ہے اسمان صاحب یہ دیکلیئر کردے گا کہ یہ آپ کا نومیریشن پیپر غلط ہے یا آپ کی دیکلیئریشن غلط ہے اتنی حد تکی کر سکتے ہیں ملو اکراری تک milہ دیکھلی خوبشنی ایک اس پر آفے پہلے کاملہ ملو اکراری تک ملو اکراری تک سکر رہو ہے ملو اکراری تک ملو اکراری تک ملو اکڑی تک ملو اکراری تک ہلی کا سفر سکر رہو ہے ہے یہ بھی دیکلاریشن اس کو سبسٹویکٹی ہو گی وہ بھی کوو وارنٹو کے جورسدکشن ہے جا نا ہو یہ ہائی کوٹ ایکسیسج کر سکتا ہے hebben مہمالورٹ جو ہے ہائی کوٹ کو وارنٹو کے خورج کرتے ہیں تو وہ دیکلیر بھی کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ شوں کریں یہ ہے کہ یہ ایک ہے یقین ہے کہ اس کا عیدہ کاریم ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے سامنے کوئی ڈگری ہوگی کوئی ڈکلریشن ہوگی تو ہائی کورٹ کا اگر الیکشن لاز کے علاوہ بھی سمجھے آگے آگے بڑھی آگے دیکھئے گا میں دوبارہ بگیر محل کورٹ کے سامنے کو ہی محل کنیم بگیر محل کنیم